ہاں آپ آئیے شروع کرتے ہیں خابروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرقیاں سرقیوں کو پیش کر رہے ہیں دارو سلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ مہاراشٹر کی امراؤتی شہر میں تشدد کرفیو نافس تری پورا واقعات پر مسلم تنظیموں کے احتجاج کے دوسرے دن بی جے پی کا بند سپریم کورٹ نے کہا دلی میں آلودگی کی روک تھام کے لیے لاکڈاؤن آفیس کیا جائے نیل افر ہاسپیٹل میں سو بستروں کے آئی سی او کا افتتہ وزیر سہت حریش راہ اور رکھتے سبلی جعفر حسین میراج کی تقاریر ملک میں مسلمانوں پر مظالم بند کیے جائیں یونیٹڈ مسلم فورم کا بیان اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں اتوار کو آسٹریلیا نیوزیلینڈ فائنل مقابلہ اب قبریں تفصیل سے قبروں کے پیش کرنا ہے ویسی گروپ آف ہاسپیٹلز مہاراستر کے امروطی شہر میں ہفتے کو چار روزہ کرفیو نافذ کر دیا گیا اور انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی جہاں بند کے دوران تشدد کے تازہ واقعات پیش آئے سٹی کمیشنر آف پولیس آرتی سنگھ نے بتایا کہ بند کے دوران حجوم نے دکانات پر سنگ باری کی ایک دن قبل تریپورا کے حالیہ تشدد کی مضمت کے لیے مسلم تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ریالیم کے قلاب بی جے پی کارکنوں نے احتجاج کیا اور بند منایا تھا ہفتے کی صبح سینگڑ افراد مشقی مہاراستر کے شہر کے علاقے راج کمل چوک میں سڑکوں پر نکل آئے ان کی ہاتھوں میں زافرانی جھنڈے تھے اور نارے لگا رہے تھے حجوم میں شامل بعض افراد نے راج کمل چوک اور دیگر مقامات پر سنگ باری کی پولیس نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا اسی دوران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے پارلمنٹ امتیاز جلیل نے بھی امراوطی میں تشدد کی مضمت کی اور کہا کہ میں مسلمانوں کے ووٹ لے کر اقتدار پر آنے والے قائدین سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تیروپرا میں تشدد کی مضمت کیوں نہیں کی اگر مہاراسترہ کا تشدد کسی سیاسی جماعت کی جانب سے جوابی کاریوائی ہے تو یہ غیر ذمہ داری ہے منیپور کے چورن چند پور میں ہفتے کو ایک حملے میں ہندوستانی فوج کے کرنل ان کی اہلیہ آٹھ سالہ بیٹا اور آسام رائیفلز کے چار سپاہی حلاق ہو گئے اہدداروں نے بتایا کہ ویلپور ترپاٹی چھے علیس آسام رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر تھے اہدداروں کے مطابق دیہانگ علاقے سے تقریباً تین کلومیٹر دور کیے گئے اس حملے میں چار دیگر زخمی بھی ہو گئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ خاتنیوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا دلی اور قومی دار الحکمت کے علاقے میں فضائی آلودگی میں اضافے کو ہنگامی صورتحال قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہفتے کو قومی دار الحکمت میں لاکڈاؤن نافس کرنے کی تجویز پیش کی اور مرکز اور دلی حکمت سے کہا کہ وہ ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں عدالت نے کہا کہ آلودگی کی صورتحال اس قدر قراب ہے کہ عوام اپنے گھروں میں ماسک پہن رہے ہیں چیف جسٹس انوی رمنا کی زیر قیادت بینچ نے کہا کہ آلودگی کی دوسری وجوہات بھی ہیں جن میں گاڑیوں سے دھویں کا اقراج پٹاقے اور گرد شامل ہیں اور صرف کھیتوں کو جلانے کو ذمہ دار ٹھہرانا صورتحال کا حل نہیں ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر و رکن پارلیمنٹ اصد ادن او ایسی کی میرٹ میں ہفتے کو ہونے والی عوامی ریالی انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ملتبی کر دی گئی ہے پارٹی کے ریاستی صدر شوکت علی نے بتایا کہ ریاستی حکومت کے دباؤں میں میرٹ زلہ انتظامیہ نے عوامی ریالی کی اجازت نہیں دی ہے شوکت علی نے کہا کہ جلد ہی انتظامیہ سے اجازت لینے کے بعد ریالی کا انقاط کیا جائے گا ہندوستان کی آزادی کو بھیق قرار دینے پر تنقیدوں کا سامنک کرنے والی کنگنا رناوت اپنے موقعوں پر قائم رہی اور سوال کیا کہ سن 1947 میں کونسی جنگ ہوئی اس نے کہا کہ اگر کوئی اس کے سوال کا جواب دے دے تو وہ اپنا بدم شریع واپس کر دے گی اور معافی بھی مانگے گی اسی دوران راجستان کے اجمیر سے کانگریس کے سابق قیم اللے ڈاکٹر راج کمال جیپال نے فلم اداکارہ کے قلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کرایا ہے وزیر سہت وہ فینانسٹی ہریش راؤ نے ہفتے کو نیل فور ہاسپٹل ریڈلز ہیدراباد میں جناب جعفر حسین میراج رکنی اسمبلی نامپلی مجلس کے ہمراہ بچوں کے آئی سیو کے سو بستروں کے اثری آلات پر مشتمل وارڈ کا افتتح کیا اس موقع پر اپنے کتاب میں ہریش راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت عوامی سہت کی قدمات کو بہتر بنانے کے لیے دس ہزار کرو روپے قرچ کرے گی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کا مقصد ہے کہ کارپورٹ شعبی کی طرز پر عوام کو حفظان سہت کی بہتر قدمات فراہم کی جائیں انہوں نے کہا کہ نیل فور ہاسپٹل میں تین تیس کرو روپے کے قرچ سے مزید آٹھ سو بستر فراہم کی جائیں گے اور ڈاکٹرز اور دوسرے سٹاف کان قریب تقرر کیا جائے گا افتتحی تقریب کے موقع پر جناب جعفر حسین میراج نے ہریش راؤ کا شکریہ ادا کیا کہ مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے نیل فور ہاسپٹل میں آٹھ سو بستروں پر مشتمل نئی سہولت قائم کرنے کے لیے تین تیس کرو روپے جاری کرنے سے اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب اکبر ادن او ایسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے حالیہ اسمبلی اجلاس کے دوران نیل فور دواقانے کے معاینے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی تھی جس کے بعد چیف سیکرٹری سمیش کمار کے ساتھ انہوں نے نیل فور دواقانے کا معاینہ کیا تھا اور حکومت نے آٹھ سو بستروں کے اضافے سے اتفاق کرتے ہوئے فنڈز بھی جاری کیے یونائٹڈ مسلم فورم نے ملک کے موجودہ حالات انسانی حقوق کی پامالی مسلمانوں اور دیگر بچھڑے طبقات پر مظالم اور سماج میں نفرت و حقارت کو پھیلائی جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں مسلمانوں پر مظالم بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے فورم کے ذمہ داران مولانا محمد رحیم الدین انساری صدر اور دیگر نے اپنے مشتری کا بیان میں تیروپورا کے حالیہ واقعیات اور اتر پردیش و دیگر ریاستوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کی جانے کی سخت الفاظ میں مظمت کی زلہ بھدادری کتہ گڑم کے پناہ پکا منڈل کے موزے آمارام میں جنگلات میں ایک شیر کی نقل حرکت محسوس کی گئی ڈی رمیش نامی ایک مقامی چرواہی نے بتایا کہ شیر نے جگولہ چیروں علاقے میں جمعہ کو اس کی گائے کو حلق کر دیا ڈسٹرکٹ فورسٹ آفیسر رنجیت نائک نے بتایا کہ جنگلات میں شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے گئے ہیں اور شیر کی نقل حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ٹی میں تشکیل دی جا رہے ہیں مقامی عوام کو بھی قبردار کیا گیا ہے کہ وہ جنگلات میں نہ جائے اور برقی تار وغیرہ نسب کرتے ہوئے شیر کو نقصان نہ پہنچائیں ریاستی وزیر سہت حریش راہ انہیں زلہ کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ چیف نیسٹر کی آئیشات کے مطابق تلنگانہ کو صد فیصد کوویڈ ویکسینیشن والی ریاست بنائیں ہفتے کو انہوں نے ہسپتالوں کی کارکردگی ویکسینیشن نئے میڈیکل کالجوں میں سہولیات اور ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے دیسٹرک کلکٹرز، دیسٹرک میڈیکل آفیسرز اور ڈی سی ایچ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقید کی یو ای میراوان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اتوار کو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے مابین دبائی انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم میں فائنل کھیلا جائے گا فاتح ٹیم پہلی مرتبہ ٹرافی اٹھائے گی کیونکہ ان دونوں ہی ٹیموں نے اب تک یہ ٹائٹل نہیں جیتا ہے اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر مہاراشٹر کی امرہوتی شہر میں تشدد کرفیو نافیس تری پورا واقعات پر مسلم تنظیموں کے احتجاج کے دوسرے دن بی جے پی کا بند سپریم کورٹ نے کہا دلی میں آلوگی کی روک تھام کے لیے لاکڈاؤن نافیس کیا جائے نیل فور ہاسپیٹل میں سو بستروں کے آئی سی او کا افتتاہ وزیر سہت حریش راو اور رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کی تقاریر ملک میں مسلمانوں پر مظالم بند کیا جائیں یونیٹڈ مسلم فورم کا بیان اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اتوار کو آسٹریلیا نیوزیلینڈ فائنل مقابلہ ہوگا یہ تھیں اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک وہ دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں ملک میں مسلمانوں پر مزید کریں